اگر آپ ائر کولر خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے مکمل ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم مکمل گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کس طرح کا ائر کولر خریدنا چاہیے کون کون سی کوالٹی ہوں گی پانچ ایسے چیزیں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ وہ چیزیں مارکٹ میں جا کے ائر کولر میں دیکھنا اگر وہ موجود ہوئے تو پھر ہی آپ خریدنا ادروائز اس کولر کو آپ سکپ کر دینا تو جیسا کہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے پاک ایشیا کا ائر کولر ہم اس ائر کولر کے حوالے سے بات کریں گے میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ ائر کولر پاک ایشیا کا لیں اور اگر پانچ چیزیں اس ائر کولر میں موجود ہیں تو آپ کوئی بھی برینڈ میں سے کسی بھی برینڈ کا انتخاب کر کے وہ ائر کولر خرید سکتے ہیں وہ پانچ چیزیں آپ کو اسی ویڈیو کو لاس میں بتائی جائیں گی اور اسی پانچ ویڈیو کے بارے میں ڈریل کے ساتھ آپ کو آگے والی ویڈیو میں بتائی جائے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو بینہ سکپ کیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے آسیم اور ابھی آپ کے سامنے پاک ایشیا کا ائر کولر مجود ہے اور ائر کولر کی ہم آج کوالیٹی کی بات کریں گے اور پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو آپ کسی بھی ائر کولر میں اگر مجود ہے تو وہ آپ ایزیلی گھری سکتے ہیں وہ آپ کے پاس پانچ چیزیں ہونا لازمی ہیں اور کچھ آپ نے بائی سیلف ٹیسٹ کرنی ہے اور کچھ آپ کو گرنٹی کارڈ ورنٹی کارڈ جو بھی ملے گا وہ آپ کے سامنے پانچ چیزوں کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پاک ایشیا کے ائر کولر فین ہے جو بلکل اگر آپ تھنڈا پانی کرنا چاہیے اس میں آج ڈال سکتے ہیں اور بہت بہت طرح کی انفرمیشن اور ایڈوانس ٹیکنالوجی اب نئے کولر میں آ چکے ہیں تو لیٹسی اب اس کے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ون بے ون کر کے اس ائر کولر کے بارے میں بتاتے ہیں جی تو ہم پاک ایشیا کے حوالے سے بات کریں اس کے ائر کولر کی آپ کو ہائڈ بتاتا چلتا ہوں اس کی ہائڈ کتنی ہے آپ میجرمنٹ آپ کے گھر میں موجود ہو گئے تو آپ اسی لئے اس کے ہائڈ کو آپ نے مائنڈ میں سوچ سکیں اس کی ہائڈ کتنی ہے اور اس کی منیمم ہائڈ تھی ایک سو دس سینٹی میٹر اگر انچ کی بات کریں تو فوٹی فور انچ بن رہی تھی تو اس کی تھی ہائٹ اور اس کی جو ویٹھ ہے وہ دیکھیں گے بھی پاک ایشیا کے ائر کولر کی یہ ورڈ مائڈر ہے اس کی ویٹھ آئی ہے ایٹی اور انچ میں بات کریں تو اس کی تھی بتیس انچ یا اکتیس انچ کے اراؤنڈ اس کی ویٹھ بن رہی ہے اور ہائٹ اس کی ورڈی تھی ایٹی سینٹی میٹر اگر انچ میں بات کریں تو فوٹی فور اس کی جو ہے ہائٹ آ رہی تھی دی تو جہاں پہ آپ کو اوپر سب سے تین آپشن مل جاتے ہیں آن آف والے بٹن ہے سب سے پہلے سونگ والا سونگ میں آپ کو آن آف آن یہ موڈ مل سکتے ہیں اور اس میں کون کون سے آپشن سونگ کرتے ہیں وہ آپ کو نیچے میں دکھلاتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک تو یہ والے گرین نظر آ رہی ہے یہ فکس ہے یہ موویبل نہیں ہوتی ہو اور ہاں اس کے ان سائٹ جو آپ کو یہ وائٹ کلر کے اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ موویبل ہوتی ہے یہاں پہ بھی آپ مینولی طور پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہو یہ دیکھ رہے ہیں مینولی طور پہ ہوا کو اوپر نیچے کرنے کے لیے یہ نیچے والا نیچے والا لہیدہ فمشن ہے اوپر بڑا لہیدہ اور ہاں اگر آپ آٹو کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس بٹن کے ذریعے تو یہ آٹومیٹیکلی موویبل ہوگا اس میں یہ ایک option ہے اور سیکنڈ option یہاں پہ کولنگ کا یہاں پہ جو واتر پمپ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہے اگر آپ نارملی روم ٹمپریچر پہ حوال لینا چاہ رہے ہیں تو اس کو آف کر دیں اگر آپ کولنگ تھنڈی حوال لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو آن کر دیں تو یہ اس کے دو فنکشن ہے اور سیکنڈ فنکشن ہر فین میں ہوتا ہے کہ اس میں ہائی میڈ لو کا جو option ابھی آف ہے ہائی آئی لو ہے اور میرے ہاتھ سے دو ہی اپشن ہے ہائی آر لو ہائی آر لو ہے میڈ کا اپشن نہیں ہے اس میں ونیچے یہ فن گئے ٹھیک ہے اس میں تین اپشن مل جاتے ہیں انڈیکیٹر لائٹ ہے آپ کو پاک ایشیا کا اور ائر پولر اس کا جو ہے نا لوگو لگا ہوا ہے کوئی اس میں گبرانے والی بات نہیں یہ پاک ایشیا کا پین ہے اور ہاں مارکیٹ میں آویلیبل ہے کہ کوئی کسی کا لوگوں چوری کر لیتا ہے لیکن یہ ریجنل جو پاکشیا کا جو کمپنیاں ان کی طرف سمنیل کریدا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا انتخاب کریں وہاں پہ بھی سمارٹ چیزیں آپ کو کافی زیادہ میر رہی ہیں پہلے آپ کے دو تین سال پہلے بات کر رہے ہیں یہاں پہ ڈیمانٹ تھی لہوری کولر کی لہوری کولر کی اس لئے ڈیمانٹ تھی کہ اس کا فلو کافی زیادہ ہے اور وہاں پہ آپ کو تھنڈی ہوا دیتا ہے تو جو جو لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کئیوں لوگوں نے بہت سارا خریدا کیونکہ وہاں پہ جب ایسی لوگ لگاتے تھے اس کی جو بجلی کی کنزشن تھی وہ بہت زیادہ تھی سی لئے انہیں لہوری کولر خریدا تو جیسا بھی سمارٹ ائر کولر چینہ والوں نے ایجاد کیا اس میں بھی وہی فنکشن ہے کہ فلو بھی زیادہ ہے اور ہوا بھی تھنڈی ہے اور اس کے کافی زیادہ فائدہ ہیں بنسبت لہوری کولر کے یہاں پہ آپ کو فیلٹر کی بات کریں اور اس میں لوک وائز کی بات کریں اس میں فنکشن ڈیرو فنکشن مل جاتے ہیں نسبت لہوری کولر کے اور یہاں پہ آپ سب سے نیچے دیکھیں گے آپ کو ایک وائٹ کلر کا ٹیمپر سا پلاس کٹ نظر آ رہا ہے یہ کوئی ڈیزائن نہیں ہے یہ بلکہ وارٹر لیول چیک کرنے کے لئے یہ کافی زیادہ اچھا فنکشن ہے لہوری کولر میں ایسا کوئی فنکشن نہیں تھا کیونکہ لہوری کولر کو بائی میڈ بائی سیلف بنایا جاتا ہے وہ کمپنی وغیرہ نہیں بناتی یہ لوگوں نے بائی سیلف بنایا تھا کہ اپنے آپ کو سولت دینے کے لئے یہاں پہ بھی دیکھ لیں چائنوں والوں نے کافی زیادہ اچھا یہ فنکشن دیا کہ پانی کے لیول کو چیک کرنے کے لئے جب بھی پانی کم ہو تو آپ پانی اس میں ریفل کر سکتے ہیں اگر پانی کم ہوگا آپ کا وارٹر پمپ جو نیچے لگا ہوتا ہے وہ بینہ وارٹر کے چلتا رہے گا تو وہ ذاری بات ہے اس نے خراب ہو جانا ہے تو اس لئے جب بھی پانی کا فلو یا پانی کا جو بھی لیول کم ہو تو وہاں پہ آپ پانی باڑھ سکتے ہو یہ کافی زیادہ اچھا فنکشن ہے اس کی جو سائیڈ میں یہاں پہ اس کے بعد پچھیں یہ یہ جو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے جو فلٹر ہے اس فلٹر کے کافی لہوری کولر ہے لہوری کولر میں جو لکھڑی کا یوز ہونے والا کوئی ایسا مٹیریل ہے جو کافی دیر تک چلتا رہتا ہے لیکن اس کے بعد اس میں بھی کافی زیادہ بدبو آیا جیسی ہے تو اس کی وجہ سے تو یہ جو ابھی چینہ والوں نے نکالا ہوئے اس کا یہ کافی کہہ رہے ہیں اچھی کوالٹی ہے یہ کارٹن کا بنا ہوتا ہے لیکن یہ وارٹر رسیسن جو پانی کو ابزورب کرتا ہے ہونے یہ کولنگ کا یہ یوز ہوتا ہے لیٹسیز بھی اس کو اپن کرتے ہیں میرے رہا سے سکروپ کھولنا پڑے گا تو پھر ہی اس کے بعد اس کو انسایڈ کا جو بیو اب آپ کو دکھاتے ہوں یہ یہ آپ کے سامنے سب سے پہلے تو آپ اس کو فلٹر کا بتاتا ہوں یہ فلٹر بلکل ہلک ہے لیکن یہ کارٹن ٹائپ ہے لیکن یہ پانی کے ساتھ ساتھ یہ خراب نہیں ہوتا کچھ چیز طرح کہ یہ میٹریل یوز گیا لیکن کافی اچھا ہے یہ ابھی یہ کافی یوزی بل ہے تو ہورکولر کی طرح یہ بلکل ڈیپ نٹ ہے اس کا فلٹر تو لیٹسی ابھی اندر کا تک ابھی دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو گرین کلر کا نیچے جو ایک موٹر نظر آ رہی ہے وہ بھی فیکس ہے یہ والی موٹر ہے جی تو وہ ہے گرین کلر کی موٹر وہ بھی فیکس ہے ابھی سکرو لگیں اس کو ہم اوپن نہیں کر سکتے تو یہ ان سائٹ پہ آپ کو یہ موٹر دے سکتے جو اس کی موٹر کے میں نے یہاں سے آپ کو نظر شاید آئے میں بھی نہ آئے کیونکہ یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آ سکتا ہے کہ اس کی جو وائننگ ہے وہ کس کلر کی ہو گئی ہے یعنی کہ یہ کاؤپر کا سیلور کا وہ آپ کو بتائے گا اس کی جو بارڈی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بارڈی جو ہے پلاسکٹ کی ہے یہ پلاسکٹ کی اس لیے رکھا گیا کیونکہ جب یہ کافی زیادہ یوز ہوتا ہے تو نمی کی جو لوہے والی بارڈی ہوتی ہے تو اس سے یہ ڈیمیج ہوتا ہے کیونکہ اس کو کارپن ہی جاتا ہے کارپن کی وجہ سے وائننگ میں بھی شارٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ موسٹی جو اسیسری یوز ہوئی ہے وہ ساری پلاسکٹ کی ہے یہ چینہ والوں نے کافی اچھی چیز بنائی ہے کیونکہ اگر لوہا ہوتا ہے لوہے سے جو ہے وہ لائٹ ٹائم اس کی کام ہو جاتی کیونکہ اس کا کام ہی سارا دن پانی کے اندر ہوتا ہے آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ اس کے پانی کو جو آپ نے جتنا بھی ٹھنڈا کرنا ہے اس میں اگر آپ آئس گھر میں ہے یا ٹھنڈا پانی ہے وہ یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں ویسے بھی نارمل یا پانی یوز کریں گے تو اس سے کافی اچھی ہوا آئے گے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ ہوا ٹھنڈی جائے میری طرح تو یہاں پہ آپ کولر کے جو برف کے پیس ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ رکھیں ایسے ایسے کر کے ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیں اور یہاں سے پانی آئے گا بلکل اس طرح سے لیئر میں جاتا جاتا فل ہوتا جائے گا اور کھنڈا پانی جو آپ کے جو اس طرح فیلٹر میں جائے گا نیچے اور سیدھا باٹم میں جا کے پیل سرکولیٹ ہی سی طرح ہوگا تو پھر تو یہ سین ہے کچھ یہاں پہ یہ کافی اچھے اپ ڈیٹ آئی اس میں بھی کافی اپ ڈیٹ ہے اس میں جو ایک گیلن ملتی موٹر ہے اور اس کی ابھی ہم اس کا فلو چیک کرتے ہیں اس کی جو فلو ہے وہ کیسا ہے لے جی اس کے ساتھ ہمیں دو میٹر کی وائیڈ مل رہی ہے ٹھیک ہے یہ بہت کم ایزار وائیڈ ہے لیکن تر سے ایکسٹینشن لگا جائے کر سکتا ہے یہ وائیڈ مل رہی ہے اور وائیڈ کو بھی کنیٹ کر کے اس کا جو فلو ہے وہ چیک کرتے ہیں اور میرے خیال سے کیونکہ اس کے اندر کافی ہائی موٹر لگی ہوئی ہے جو بھی ہمیں رہی ہے اور اس کی جو اپن میں وہ بھی کپی زیادہ ہے تو لیٹس یہ ابھی اس کے جو جو اپن ہے اور اس کی ہوا کا فلو고 Shepherd کیسا ہے وہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا ابھی اس کو مکنیک کرتا ہوں یہ میں اس کارزیاں کنیکنا ہوں ہوں ابھی یہاں سے آپ ہیں یہاں سے میں جب آن کرتا ہوں یہاں پر جو آپ کو سانڈ نظر آئے گا وہ اسی فین کو ہوں اور سب سے پہلے اس کا جو لوہ سپیڈ ہے وہ چیک کرتے ہیں لوہ سپیڈ پر یہ سپیڈ ہے اور ہوا ٹھیک ہے لیکن لو سپیڈ ہے کہ اب اس کے ہائی دیکھیں ابھی اس کا اندازہ آپ کو اس ٹیم ہوگا جب اس کے آگے میں کچھ چیز رکھوں گا اور اس کے ہوا کا ایک سب وہ کہاں تا کہتا ہے آپ کو دیکھیں گی اور اس کے انسائٹ پر وینگ بھی لگی ہیں وہ اس کو اٹومیٹک اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہائی سپیڈ میں کرنے لگوں یہ بھی آپ اس کا سونڈ سنیں بالکل کتنا زیادہ نہیں ہے لہوری کولر کی طرح بالکل یہ اس کا نائٹ سونڈ ہے دیکھ رہے ہیں اور اس کی آرینڈ میں کام نہیں زیادہ یہ نہیں کہ آرینڈ کام ہے یہاں اس کے اندر ڈی سی موٹر لگی ہے یہ بلکل ڈی سی موٹر ہے ڈی سی موٹر نہیں ہے میں ڈی سی کھولا ہے اور یہ اس کی دو سپیڈیں ہیں ایک لوگا ہے اور اس کے ہائی اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو ابھی ہوا کا اندازم آپ کو ایک ڈیمو دکھاتا ہوں بھی اس کے بعد آپ دیکھنا یہ کام کی زیادہ ہوا ہے اور ہوا کا فلو ہے ابھی ایک اور ڈیمو دیکھنا یہاں پہ آپ دیکھنا یہ کام کی زیادہ فلو ہے اس کے اندازم رہا جائے سکتا ہے اس کا فلو کی اتنا ہے اس کے اپشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے اپشن ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ آپ اس ونگ دیکھتے ہیں آن کر کے کیا ہو رہا ہے ان سائٹ پہ آپ کو یہ جو ونگز ہیں نظر آرہے ہیں مووے بل ہو رہے ہیں یعنی کہ ہوا یہاں تک بھی آئے گی جب ونگز مکمل طور پہ کام کریں گے دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پہ ہوا آنا شروع ہوگی ہے اور ان سائٹ پہ جو مووے بل ہو رہے ہیں اور یہاں سے بھی آپ ہوا کو نیچے لے جانا چاہتے ہیں نیچے لے جائیں اوپر لانا چاہتے ہیں تو اوپر لیں یہاں تک ہوا کی رینج کافی آ رہی ہے اور بیک سائٹ پہ وہ جو اگر ہوا کو سٹریٹ رکھنا یا مووے بل رکھنا جی تو لاسٹ میں ہم آپ کو ایسے ٹیپ دینے والے ہیں کہ جب بھی آپ ائر کولر خریدنے جائیں گے تو پانچ چیزیں ائر کولر میں موجود ہوں گی تو دین آپ یہ خریدے گا مکمل ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اور ون با ون کر کے ہم آپ کو پانچ ٹائٹل دیں گے جس میں ائر کولر کے حوالے سے اگر وہ ائر کولر میں موجود ہی ہوئے تو پھر ہی آپ خریدیے گا نمبر ون پر ائر کولر کبھی بھی لوکل کمپنی کا نہیں لے جی گا بڑی ہمیشہ کمپنی پاک فین یونس فین کسی بھی ایسی کمپنی کا جس کا نام ہو اور دوسرے نمبر پر ائر کولر کا دو سال ورنٹی کارڈ ہوتا ہے جس میں آپ کا ریپلیسمنٹ موٹر کی اگر ڈیمیج ہوتی ہے ریپلیس ہوتی ہے اگر وارٹ وارٹر پمپ ہو تو اس کی بھی دو تین ماہ کی ورنٹی ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پر اس کا باڈی کا آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کمزور تو نہیں وہ آپ نے بائی سیلف چیک کرنا ہے اور چوتھے نمبر پر اس کی موٹر کو آپ نے چیک کرنا ہے جس کے اندر آپ کو کاپر اور سلو میں نے ڈیفرنس پڑا ہونے چاہیے کہ یہ کاپر کی ہے یا سلو کی ہمیشہ کاپر کی موٹر فری بھی گا پانچویں نمبر پر اس کے پرائس کی بارے میں بات کریں گے پاک ایشیا کے سوپر ایشیا آپ جسٹ آن لائن پر چیک کریں آن لائن اس کی پرائس کتنی ہے پھر مارکٹ میں ایک دکان سے نہیں بلکہ چار پانچ دکانوں سے پتا کر کے اس کی کوالٹی اور اس کی پرائس میں ڈیفرنس پتا کریں تو پھر ہی آپ ائر کولر خریدیے گا اور مناسب پرائس میں ملے